اس کا ٹمپریچر لے گا اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیروع و آفیر سے ہوں گے اور میرے ویلوگز اندرائی کرتا ہے اب جو ہے آج ہاؤسپیٹل جانے کا پلانج بنایا ہے تو دانش بھائی میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم دانش بھائی دانش بھائی کیا آدمی بڑا چہرہ چمک رہا ہے اب میں یہ بات بھی کچھ میں تو اور گا یہ ساری بات ہے یہ دانش بھائی سمجھا رہے ہیں وہ تھوڑا سا شرما رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ آجائے بڑے مو ملا ہمارا دوست ہے بہت بڑا مو ہے کیمرے میں اس کا مو پورا نہیں آتا تو اب ہم اس کو جائے پک کرنے آئے ہیں اس کے گھر کے بارے ہیں وہ آجائے پھر جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا ہم تھوڑا سا فرم کریں گے جو ہے نا جس کی میں بات کر رہا تھا یہ دیکھیں اور یہ فل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے رجب بھائی کے پاس جو ایک مان بڑھ صاحب ہوتے ہیں نا یہ سمجھیں یہ ان کی جگہ پر یہ بالکل یہ ان سے زیادہ ہے یہ ان سے زیادہ ہے لیکن نا کیمرے کے آکے تھوڑا صاحب جو کرنے سے نا تھوڑا صاحب آتے ہیں تھوڑا صاحب کا تو پروفیشن کبوتر بازی ہے اور ان کا جو ہے وہ دوسرا بازی ہے ہے بازی ہے بازی یہ مان کون ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھائی کہیں پروفیشن جو ہے نا ہے بازی بازی کا روم ہے تو بازی یہ جو ہے اب دانش بھائی نے پمپ پہ گالی لگائی ہے اور سب سے پہلے جو ہے نا بھائی نے فرمائش کیا ہے کہ آئیل تو جو ڈالیں ڈالیں پہلے ٹیشو کا ڈبا دے دیں آشن بھائی کس لیے مگو آ رہے ہیں ٹیشو آئیل نہیں ملکسا پیٹرول ڈالوا رہے ہیں وہی دیتے ہیں یہ دوہزار اگر ڈالوا ہونے دیتے ہیں اچھا تو آپ کیا کریں گے اس کا اس کا یہ ماشاءاللہ جو وائیڈ بیوٹی آت دیکھ رہے ہیں اس کو اور وائیڈ کرنا ہے آپ کو پتا ہے موسم کے ساتھ سے بھی تھوڑی چھوڑی چھوڑا ہے دوستو فائنلی ہم جو ہے نا فرم پہ پہنچ چکے ہیں یہ دانش بھائی بیٹھے میں ہیں یہ آشن بھائی لیٹھے میں ہیں اور ہم نا اسد کا انتظار کر رہے ہیں جیسے اسد آتا ہے تو ہم جینی کو لے کے نا چلتے ہیں ہسپیٹل اور جا کے اس کا جو بوڈی چیک اپ ہے جو ڈریٹمنٹ ہے وہ سارا کرواتے ہیں داخل سے پہنچ میں لے چکے ہیں اور سارا آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں جینی کے کیج کی طرف جاتے ہیں اور احتیاط کے ساتھ اس کا کیج اپن کرتے ہیں اور جو ہے اس کو باہر نکالتے ہیں باہر نکالنے کے بعد اسد اس کی چین اٹھا لینا ٹھیک ہے نا ہاں بھا یہ جینی بھی ایکٹیو ہو کے کھڑی ہو گئی ہے اور اس کا جو ہے نا فیس دروازے کی طرف ہے اور یہ کہتی ہے کہ بس جل سے جل مجھے اپن کرو اور یہ دیکھیں پانی پینا سٹارٹ کر گئی ہے اور یہ کہتی ہے جل سے جل مجھے اپن کرو اور مجھے گاڑی کی رائیڈ دو حالانکہ اس سے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے رائیڈ دو دینی ہے گاڑی کی لیکن اس کو ہسپیٹل لے گئے جائے فائنلی اسد نے دیکھیں احتیاط کے ساتھ جینی کو اٹھا لیا بڑے پیار سے جیسے کہ ایسو پیس کے ساتھ شیر کو اٹھاتے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں گاڑی کی طرف گاڑی میں پھر چلتے ہیں ہسپیٹل یہ فائنلی گیٹ اپن کر دی ہے ایسا دیتے آج سے اندر بیٹ جاؤ گیٹ میں بند کر دوں گا یہ دیکھیں فائنلی ایسا دیتے آج سے لے کے بیٹھ گیا یہ میں نے دروازہ بند کر دی ہے دانش بھائی اور یہ جو ہے بس اب میں اس کی کیا طریف کر رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ پہلے بھی کافی دفعہ یہ گاڑی کی رائے لے سکی ہے تو اس کا ڈر اور غصے والا پن کافیت تک کم ہو گیا اب یہ باہر ٹرافک کو تو دیکھ رہی ہے لیکن بالکل ریلیکس ہے اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جو ہے نا اس وقت کینٹ والے ایریا میں پھیر رہے ہیں یہ بامنجی چوک کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہر طرف ٹرافک کی ٹرافک ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صد نے سنبھالا ہے اور بڑے پیار سے اور ریلیکس بیٹھی ہوئی ہے اور ویدر کو انجوائے کر رہی ہے یہ فائنلی جو ہے ہم سب ڈی ایچے پہنچ چکے ہیں یہ سامنے آپ جو ہے ڈی ایچے کی انٹرس دیکھ سکے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم اندر انٹر ہونے کے بعد سیدھا جاتے ہیں وائل لائف کے جو ہے آفس میں اور وہاں جا کے جینک اچھے سے چیک اپ بھی کرواتے ہیں انٹرس آپ سے ملتے لیے یہ دیکھیں جی فائنلی ہم ویٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچے کا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہیں پارک کر کے سائٹ پہ یعنی کو احتیاط سے باہر نکالتے ہیں اور چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی انٹرس ہے اور اب ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں اندر گاڑ بھائی بھی بیٹھا اور آسد ہمارے ساتھ ہے بھائی دانش بھی بھائی آشم بھی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کا ٹمپریچر لے گا ٹمپریچر سے جو نے اس کی ہیلتھ کا اچھے سے واضح ہو جائے گا یہ ہم سب ویٹ کر رہے ہیں ان کے آفش میں باہر بیٹھ کے یہ دیکھیں سٹیچو بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آسد جو ہے نا اندر گیا ہوگا ہے اور وہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جائے نا اس کو اچھے سے اس کا چیک اپ کروا رہا ہے اور پھر جب اچھے سے اس کا چیک اپ ہو جائے گا پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں بھائی لائن کب کی ہلپ ٹھیک ہے کمپریچر ٹھیک ہے اور وہ سارا آپ کے ساتھ شیئے بھی کر رہے ہیں یہ فائنلی اچھے سے اس کا چیک اپ کروا ہے اس کے اندر شیئر کی ریپورٹیں ہیں اور بل وغیرہ ہیں جو انہوں نے بل چارج کیا ہے اور یہ اب ہم جو ہے نا واپس جانے لگے ہیں اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ شیئر جو ہے نا بلکل ویل اینڈ گوڈ ہے دانیس بھائی دروازہ کھولنا یہ جر سے بیٹھ جائے گا پھر آپ دروازہ بند کر دینا یہ دیکھیں جی اس کے کام چیک کریں یہ جو ہے نا ڈاکز کے ساتھ کھیلنا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ڈاک ہے مجھے ان کی نسلوں کا تو نہیں پتا یہ دیکھیں جی ایک بیٹ میں ایک بڑی پیاری سی کیٹ بھی ہے اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ابہ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں جی مختلف نسل کے ڈاک ہیں چلو یار آشم بھائی چلیں چلو سارج آشم بھائی نکال لو ادھر سے ہاتھ کی صفائی ہے آپ کی یہ جینی کی بابسی کی رائٹ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ الحمدللہ آپ جو ہیں نا بہتر سے 360 جو ہے ادھر سے نکل رہے ہیں وائل لائف والوں کا جو ہسپیٹل ہے ویٹ کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پیار سے بیٹھی ہو یہ گوڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ زروع ہے وائل لائف والوں کا ڈی ایچے بھالوں کا 360 زو اور یہ دیکھیں بھائی نے بڑے پیارے پیارے سٹیچو بھی لگائیں یہ ڈیئر ہے یہ دیکھیں یہ ٹائگر اور یہ دیکھیں جی یہ کون ہے آشم بھائی پتہ ہو تو صحیح یہ پانڈا صاحب بیٹھے میں ہمارے ایک ہمارے فرنٹ پہ پانڈا بیٹھا ہے آشم اور ایک یہ کالا پانڈا دونوں ہی پانڈے ہیں یہ تو دوستوں فائنلی اب ہم جو ہے ہمارے فارم کی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ داکٹر صاحب نے اچھے سے چیک کی ہے اس کی ہیلتھ چیک کی ہے اس کا تیمپریچر چیک کی ہے اس کی باڈی چیک کی ہے تو داکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے جینی اور اس کی صحیح گروت ہو رہی ہے داکٹر صاحب سے کچھ اور جانوروں کی بارے میں بھی پوچھنا تھا گپ شپ وغیرہ کی ہے تو سارا کچھ ان سے اچھے اچھے مشورے وغیرہ لے لی ہیں اب ہم جا رہے ہیں واپسی کے طرف اور آپ جینی کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس نے کتنے پیار سے دیکھیں اس کو اپنے پاس بٹھایا ہے اور وہ بھی بڑے پیار سے بیٹھ کے سفر کو انجوائے کر رہی ہے رائیڈ کر رہی ہے اور دیکھیں آپ بڑی اچھی ہو گئی ہے رائیڈ اور یہ آرام سے اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اب دے بے دے اس کو جب ہم رائیڈ دیتے رہیں گے کچھ عرصے بعد کچھ ٹائم بعد کچھ ٹائم بعد تو یہ بالکل اس کو رائیڈ کی عادت ہو جائے گی اور پھر یہ درا نہیں کرے گی کنفیوز نہیں ہوا کرے گی اور ایزی لی بیٹھی رہا کرے گی جینی بہت رو رہی ہے اس کا چیکہ ہوا ہے درد ہوا اس نے بائی جن اس کا غم بلانے کیلئے کانا لگا رہا ہوں ملہ صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ اب جینی کو سونگ سنانے لگے آشم بھائی اور جو ہے نا جینی کا ماشاءاللہ ٹمپریچر بھی چیک کروایا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جینی کا ٹمپریچر بھی گھوٹا ہے یہ دیکھیں رومانٹک سونگ لگا دیا آشم نے یہ دیکھیں یہ کس نے دیکھا کر دیا بھائی ہاں دانی بھائی اس کا تیز دیکھ رہے ہو آپ یہ فائنلی جو ہے نا اب جینی کو فارم پر لیا ہے اور اس کو جو ہے نا کیج میں بند کر دیتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ ٹرائول کر کے ہم بھی تھک چکے ہیں یہ بھی تھک گئی ہوگی اور یہ ایزیلی کیج میں اپنی بیٹھ جائے گی ریسٹ کرے گی اور اس کی باڈی کو ذرا سکون ملے گا سونا ہوگا تو یہ سو جائے گی اور اس کو بند کرنے کے بعد اس کو اس کی ڈائیٹ دے دیں گے یہ دیکھیں جی طوفان آج فل غصے میں ہے اور یہ دیکھیں اب ہم ڈیرے پر آ چکے ہیں اور یہ طوفان کے آپ دیکھیں یہ دیکھیں گے طوفان آج فل غصے میں اور دانیش بھائی ذرا تھکے میں دانیش بھائی ذرا بلکل ایزی ہو کے بیٹھے ہیں تو دوستو فائنلی جینی کو جو ہے کیج میں چھوڑ دیا ہے پڑے جاندوں کو بھی اچھے سے دیکھ لیا ہے اب کافی تھکے ہوئے سے تھوڑا سا ریسٹ کی ہے اب جو ہے آشیم بھائی کی طرف سے ہم جا رہے ہیں کینٹ کینٹ جا کے کچھ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تاکہ جو ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور جو جسم کی ویکنس ہے باڈی کی وہ بھی جو ہے کافی اب تک کم ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ دوستو آج کا ویلاغ کرتے ہیں انڈ ملتے ہیں نیکسٹ اور امیزنگ ویلاغ میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ اور اپنا خیال بھی رکھیں یہ آشیم بھائی کی طرف سے آپ کو